موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آبدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے قرآن اور بشارت اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمین اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشرف الولین والآخرین المخاطب بالطاہ ویاسین مولانا والسیدنا وشفی ظنوبنا وحبی بغلوبنا وطبی بنفوسنا ابل قاسب محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علیہ وعلا آدائیہم اشمعین اما بعد وقد قال سبحانہ تبارک و تعالی في محکم کتابه المبین وفرکانه المتین وهو ازدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین خدا و بشراء للمؤمنین الذین يقینون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرتهم يؤقینون ناظرین اکرامی خلا کے کائنات بروردگار عالم کا لاخ لاخ شکر ہے جس نے ہم کو یہ شرف عطا کیا ہے یہ عظمت عطا کیا ہے یہ بلندی عطا کیا ہے کہ ہم کو اپنا مہمان بنایا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارا میزوان خود پروردگار عالم ہے وہ رحیم و قریم و ستار العیوب جس کے لئے لہو ما ف السماوات والارز کائنات سب کچھ اسی کا ہے اس نے ہم کو اپنا مہمان بنایا ہے کتنا برا شرف ہے ہمارے لئے اس میں کوئی شک نہیں یہ پوری کائنات اس کا دسترخان ہے ہر انسان اس کا مہمان ہے اس دنیا میں اس مادی دنیا میں لیکن اس دنیا میں ان نعمتوں سے اس کا دشمن بھی استفادہ کرتا ہے جو اس کو مانتا بھی نہیں تو وہ بھی اس دنیا سے کھاتا ہے لیکن ایک خاص دسترخان اس نے اپنے مومنین کے لئے اپنے خاص بندوں کے لئے بچھایا ہے وہ ہے ماہ ممار کے رمضان کا دسترخان تو یہ جو دسترخان اللہ نے بچھایا ہم کو بلایا ہے تو اس دسترخان پر کیسی کیسی نعمتیں ہیں مَا لَا عَيْنُنْ رَعَتْ ایسی نعمتیں جنہوں کو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں جنہوں کو کان سن بھی نہیں سکتے جنہوں کا خیال بھی نہیں آسکتا کتنا عظیم دسترخان ہے لیکن سب سے بڑی نعمت اس پر کیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور یہی قرآن ایسا دسترخان ہے جس کے بارے میں کہا جا کہا گیا ہے القرآن مَعَدَّبَتُ اللَّهِ یہ قرآن کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے اس میں معنوی نعمتیں ہیں روحانی نعمتیں ہیں ظاہری نعمتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہر نعمت انسان کے لئے خوشخبری ہے ہر نعمت انسان کے لئے بشارت ہے لیکن خلاق کائنات پروردگار عالم کا احسان ہے کہ قرآن مجید ان لوگ کو بشارت سنا رہا ہے گناہوں سے جن کی کمر ٹوٹ چکی ہے دل اداس ہو چکا ہے چہرے اتر گئے ہیں تو اللہ نے آواز دی تمہارے چہرے کیوں اترے تمہارا دل کیوں گمگین ہے تمہارے کمر کیوں ٹوٹی ہوئی ہے کیا اتنا بھوج ہے گناہ کا تو سنو تمہارے لئے بشارت ہی بشارت ہے وہ قرآن مجید ہے لہذا ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن مجید یہ آیات الہی کیا ہیں خودن و بشرا للمؤمنین یہ ہدایت بھی ہے یہ بشارت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید کی ہر آیت بشارت ہے ہر آیت خوشخبری ہے قرآن مجید نے دو جگہ پر سورہ نحل میں ارشاد فرمایا بشرا للمسلمین یعنی اگر بشارت لینا ہے قرآن مجید بشارت محسوس کرنا ہے تو اسلام لاؤ تسلیم ہو جاؤ یعنی آپ نے سر کو جھکاؤ اللہ کے سامنے اللہ کے حوالے آپ نے کو کر دو یہ پہلی شرط ہے یہ بشارت لینے کے لئے دو جگہ پر سورہ بکرہ میں اور سورہ نمل میں ارشاد فرمایا بشرا للمؤمنین یہ بشارت ہے مؤمنین کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشارت حاصل کرنے کے لئے ایمان کی بھی ضرورت ہے ایمان مستحکم ہو ایمان مضبوط ہو اور یہ ماہ مبارک رمضان ان دونوں کو مضبوط کرتا ہے اسلام کو بھی مضبوط کرتا ہے انسان کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کو اللہ اکبر یہی تو تسلیم ہے یہ دن کا روزہ تسلیم ہے سہری کو اٹھنا تسلیم ہے افطار کو دعا کرنا یہ تسلیم ہے اور جس کے حکم کے تحت یہ کام بجا لاتے ہیں وہی اللہ اس پر ایمان یہ ماہ مبارک رمضان میں مضبوط ہو جاتا ہے ایمان لہذا یہ بشارت لینے کے لئے کچھ شرطیں ہیں اسلام تو ہی ہی ہے یہ تو بنیادی شرط ہے ایمان بھی بنیادی شرط ہے لیکن دوسری شرط جو اس بشارت لینے کے لئے ہے وہ کیا ہے انہ الذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تہزنوا وعبشرو وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اقرار بھی کرتے ہیں اسلام بھی لاتے ہیں ایمان بھی لاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ اسرپ زبان سے نہیں کہتے ہیں سم استقاموا اس کے بعد استقامت کرتے ہیں سبر سے کام لیتے ہیں اطاعت کے مقابلے میں غزب کے مقابلے میں شہوت کے مقابلے میں خواہشات کے مقابلے میں دن بھر بھوکا رہتے ہیں اس کی رضا کے لئے پیاس برداشت کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لئے جو یہ استقامت کرتا ہے جو سبر سے کام لیتا ہے تتنزلو علیہم الملائکہ ان پر ملائکہ نازل ہو جاتے ہیں جب ملائکہ نازل ہو جاتے ہیں تو ملائکہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحضنو تمہیں کس بات کا خوف ہے ارے پیاس کا خوف ہے ارے بھوکا رہنے کا خوف ہے کس بات کا خوف ہے کیا گناہوں کا خوف ہے کس چیز کا خزن ہے مت خوف میں مت آجاؤ کوئی غم نہیں و اب شروع تمہارے لیے بشارت ہی جب بشارت ہے اس جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ بشارت لینے کے لیے پہلی مندل سبر و استقامت ہے اور اسی سبر و استقامت کو روزہ کہا گیا ہے شنانچہ یہ سبر اور استقامت صرف کھانے کے مقابلے پر نہیں صرف پینے کے مقابلے پر نہیں صرف دن پر کھانے نہیں لیکن آنکھوں کے لیے سبر ہونا چاہیے حرام چیزیں نہیں دیکھنا ہے کانوں کے لیے سبر ہونا چاہیے بری باتیں سننا نہیں ہے غیبت نہیں سننا ہے تحمد نہیں سننا ہے وہ باتیں جن سے اللہ نے ہم کو روکا ہے ان سے کانوں کو دور رکھو زبان کے لیے سبر ہے کوئی ایسی بات زبان سے جاری نہ ہو جو اللہ کی رضا کی خلاف ہو بلکہ پورے وجود ہاتھ پیر ہر ایک کے لیے سبر جب یہ سبر مکمل ہو جاتا ہے اسے کو روزہ کہا جاتا ہے وہی حقیق روزہ دار ہے اس لئے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ السَّوْم مِنَ الشَّرَابِ وَتَّعَامِ صرف پینے اور کھانے کا روزہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وَلَا كِنِ سَوْم قِسَهِ مِنَ الْقِزْب جھوٹ بولنے سے وَالْلَاگُ لَاگُ باطل سے پرہیز کرنا ہے وَالْعَبَاطِيل باطل چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے تو عزیز آنگرامی پہلی منزل اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے سبر و استقامت ہے اور دوسری شرط جو آئی مبارکہ میں نے آپ کی خمد میں شروع میں تلاوت کی سورہ نمل دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ خدا و بشرا للمومنین مومنین کے لیے بشارت ہے قرآن مجید مگر کن مومنین کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اس لئے قرآن مجید نے دو جگہ کہا کہ مومنین کے لیے بش بشارت ہے مگر پھر ایک جگہ تاقید کی سور احقاب میں فرمایا بشرا للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے نیک عمل کرنے والوں کے لیے اچھے عامال بجا لانے والوں کے لیے قرآن مجید بشارت ہی بشارت ہے لہذا عزیزان گرامی سب سے بڑی شرط اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے عامال نیک بجا لانا ہے اور اس پہ سب سے بڑا عمل اور افضل عمل نماز ہے اس لئے قرآن مجید کہا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور یہ نماز کیا ہے حقیقت نماز کیا ہے کتنی بڑی بشارت ہے ایک مومن کے لیے چنانچہ مولا کائنات امیر المومن علی ابن ابی طالب علی السلام نے ایک مجلس برپا کی اور آواز دی کہ آج ہمیں ایسی مجلس ملقد کرنا ہے جس میں ہم دنیا کو بتائیں کہ سب سے بڑی بشارت کیا ہے اور بشارتیں کئیسی کئیسی بشارتیں قرآن مجید میں ہیں چنانچہ مولا علیہ السلام نے اصحاب کے سامنے چہنے والوں کے سامنے اپنے شیعوں کے سامنے آواز دی کہ بتاؤ قرآن مجید میں کون سے ایسی آیت ہے جو سب سے زیادہ بشارت ہے اس انسان کے لئے جس کے کمر گناہوں سے جھکی ہوئی ہو جس کا دل گمگین ہو چکا ہو جس کا چہرہ اداس ہو چکا ہو گناہ ہمیں مبتلا ہو چکا ہو بتاؤ اس کے لئے کون سی بشارت ہے کون سے آئے مبارکہ ہے سواز زان اگرامی ہر انسان نے اپنے فہم کے اعتبار سے اپنے تدبر کے اعتبار سے اپنے تصور کے اعتبار سے اپنے ایمان کے اعتبار سے اپنے عمل صالح کے اعتبار سے جواب دیا چنانچہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے آواز حضور ہمارے لئے سب سے بڑی بشارت سورہ نساء کی اٹھالیس میں آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یگفر ان یشرق بے ویگفر ما دون ظالق بے شک اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے اگر کوئی مشرق ہو گیا ہو جو اللہ کو شریک قرار دے یہ اللہ کو برداش نہیں لہذا شرق ایسا بڑا گناہ ہے ان شرق اللہ ظلم عظیم یہ ظلم عظیم ہے اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہے سب سے بڑا ظلم ہے لہذا شرق معاف نہیں مگر اللہ آواز دے رہا ہے اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو چاہے آسمان سے بڑا ہو چاہے زمین سے اس کو معاف کرنے والا ہے لہذا اس انسان نے شخص نے کہا حضور یہ ہمارے لئے سب سے بڑی بشارت ہے کہ اللہ ہر چیز معاف کرنے والا ہے لہذا ہماری کمر مضبوط ہو گئی مولی علیہ صلی اللہ نے فرمایا تم نے بہترین بشارت سنائی لیکن بیٹھ جاؤ اس سے بہتر بتاؤ کوئی ہے تمہاری نظر میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے آواز دی حضور ہاں ہمارے لئے بشارت ہے سورہ نساء کی ایک سی دسویں آیت وہ کیا ہے اس شخص نے کہا اگر کوئی شخص برائی میں مبتلا ہو جائے گا اگر کوئی شخص برائی کرے گا اگر کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کرے گا چاہے کتنا بھی بڑا ظلم ہوگا اس کے بعد استغفار کرے گا بارگاہ الہی میں مغفرت چاہے گا تو اللہ بخش دے والا ہے کہا مولا یہ ہمارے لئے بشارت ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو اس کا علاج استغفار روں گا تو عزیز ان اکرام مولا علیہ السلام نے فرمایا امیر المومن علی السلام نے فرمایا بہتر ہے لیکن کیا تمہاری نگام میں کوئی دوسری بشارت ایک شخص کھڑا ہو گیا کہا ہا حضور ہماری نگام میں اس سے بڑی بشارت ہے ہا بتاؤ کہ قرآن مجید آواز دے رہا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ کس محبت سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے اے میرے بندوں جس بندے نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اسراف کیا ہے گناہ میں مبتلا ہوا ہے بری بات میں مبتلا ہوا ہے لیکن اللہ دیکھے کس پیار سے پکار رہا ہے کہتا ہے یا عباد میرے بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ تمام گناہ کو بخشنے والا ہے کہا حضور یہ بشارتیں ہمارے لئے سب سے بڑی خوش خبری ہے چاہیے کتنے بھی گناہ ہوں لیکن اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ محبت اور پیار سے بلا رہا ہے لہذا جو بھی بارگاہی الہی میں آوے گا اور استقفار کرے گا توبہ کرے گا اللہ اس کو بخشنے والا ہے مولا علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا بیٹ جاؤ تم نے اچھی آیت سنائی لیکن اس کے علاوہ کیا کسی نظر میں کسی کی نظر میں دوسری کو یہ آیت تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے آواز دی مولا ہاں ہمارے لئے سب سے بڑی بشارت ہے وہ آل عمران کی ایک سو تیس نمبر آیت ہے وہ یہ ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ زَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا سُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وہ انسان وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسیان و فاحشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اللہ یاد آتا ہے وہ اللہ کے سامنے آتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لئے کون ہے اللہ کے اللہ جو گناہ کا بخشنے والا ہوگا یعنی اللہ ان کو بھی بخش دے گا اللہ ان کو بھی معاف کرنے والا ہے تو اس شخص نے کہا حضور یہ سب سے بڑی بشارت ہے ہمارے لئے مولا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم نے سنایا یہ تو بڑی بشارت ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن سنو سب سے بڑی بشارت جو امید بخش ترین یہ سب سے زیادہ امید دینے والی آیت گناہگاروں کو معصیتکاروں کو نافرمانوں کو وہ کیا ہے کہا سنو میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا سورہ حود کی ایک سو چودھویں آیت ارشاد ہوتا ہے کہ میرے حبیب نے فرمایا کہ سب سے بڑی بشارت میری امت کے لئے اقیم صلات طرف نہار و ظلف من اللیل ان الحسنات یز ابن سیعات نماز قائم کرو دن کے دو طرف صبح کو شام مغرب کو دن میں رات کو نماز قائم کرو کیوں اس لئے نماز حسنات ہے یہ نماز حسنا ہے یہ حسنا کیا ہے یہ برائیوں کو مٹانے والی ہے یعنی اگر کوئی برائی ہو چکی ہے اٹھو نماز پڑھو نماز قائم کرو اس سے تمہاری تمام برائیاں دھل دی جائیں گے چنانچہ ایک شخص ہے کہ وہ امیر المؤمن فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ کی خطبت میں آیا کہا حضور مجھ سے گناہ ہوا ہے میں گناہ میں مرتقب ہو چکا ہوں ذرا مجھ پر حد جاری کیجئے مجھے پاک کیجئے رسول صلی اللہ علیہ نے وضو کیا نماز پڑھی اور نماز کے بعد پھر وہ شخص آیا کہا حضور میں گناہ گار ہوں تو حضور نے فرمایا کیا تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا تم نے حضور نہیں کیا نماز نہیں پڑھی کہا ہاں میں نے نماز پڑھی کہا تمہارا گناہ دھل گیا نماز کا یہ کمال ہے یہ سب سے بڑی بشارت ہے کہ اگر انسان نماز پڑھے مگر واقعا نماز ہو نماز کون سی نماز کئیسی نماز امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من صلی اللہ رکت یعلم ما یکول فیہا جو دو رکات نماز ادا کرے گا اور وہ جانتا کیا کہہ رہا ہے کن کلمات کو وہ اپنی زمان سے ادا کر رہا ہے ان صرف جب وہ پلٹے گا نماز پڑھ کے لائس بین و اللہ زمان اللہ گفر اللہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ دھل چکا ہوگا پاک پاک ہو چکا ہوگا انسان اسی کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا یا ایوہ اللہ آمن لا تقرب سکارہ حتی تعلم ما تقولون اے ایماندار و خبردار نماز کے قریب نہ جانا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو تو نشے کی حالت کیا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں کیوں کیا کہ رہے ہو اگر انسان نماز اس طرح ادا کر رہا ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے ان کلمات کو ادا کر رہا ہے تو گویا کہ وہ نشے کی حالت میں جس سے قرآن نے منع کیا ہے لہذا خلا کے کائنات پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں وہ ہم کو توفیق دے ہم ایسی نماز ادا کریں جن سے ہمارے گناہ دھل جائیں یعنی جس نماز میں خصو خضو خشو ہو ہمارا دل بھی حاضر ہو ہماری زبان بھی حاضر ہو پروردگار بجاہ محمد وعلي محمد ہمیں نماز پر لکی توفیق نایت فرما بہت 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 شکریہ ناظرین آپ سنت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ کو آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ تمام مومنین اپنے مرمین کے لئے ایک سور فاتحہ پڑھ ان کو حدیہ کر دیں انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنالس قددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خدا حافظ